چیف جسٹس لاہور ہائی کوٹ آلیا نیلم کا تاریخی فیصلہ کوئی عدالتی افسر یا ملازم فارغ نہیں بیٹھے گا سالہ سال سے فارغ 51 عدالتی افسران کو لاہور ہائی کوٹ کی مختلف عدالتوں میں تاینات کر دیا گیا ہے ریجسٹرار لاہور ہائی کوٹ عبرگل خان نے چیف جسٹس کے منظوری کے بعد نوٹفیکیشن بھی جاری کر دیا ہے اسی پر تفصیل آج آنے کے لیے بات کر لیتے ہیں محمد اشفاق سے اشفاق بتائے گا اس تاریخی فیصلے کے حوالے سے بلکل یہ لاہور ہائی کوٹ کی تاریخ میں پہلی مرتبہ ہوا ہے کہ جو فارغ عدالتی افسران بیٹھے رہتے تھے اور ان کو جوٹیاں سائن کی گئی ہیں معاملہ کچھ یوں تھا کہ لاہور ہائی کوٹ سے کوئی جج اگر ریٹائر ہوتا یا جس جج کی سپریم کوٹ میں تقریح ہوتی تھی تو پھر اس عدالت کا عملہ بلکل فارغ بیٹھا رہتا تھا جب تک نئے جج کی تقریح نہیں ہوتی تھی اور یوں پانچ پانچ سال سے عدالتی افسران اور عدالتی عملہ بلکل فارغ بیٹھا رہتا تھا حاضری لگاتا تھا اس وقت اور پھر سارا دن فارغ بیٹھ کر واپس اپنے گھروں کو روانہ ہوتا تھا تو یہ معاملہ جب چیف جسٹس لاہور ہائی کوٹ جسٹس مسالیہ نیلم کے نوٹس میں آیا تو انہوں نے اس معاملے کا سخت نوٹس لیا اور تمام عدالتی افسران جو کہ سال ہا سال سے فارغ بیٹھے ہوئے تھے ان کو فوری طور پر تمام لاہور ہائی کوٹ کی عدالتوں میں تائینات کر دیا ہے اور چیف جسٹس لاہور ہائی کوٹ جسٹس مسالیہ نیلم نے یہ واضح کیا ہے کہ انصاف کی بروقت فراہمی کو یقینی بنانے کے لیے تمام عدالتی افسران مل کر فراہی سر انجام دے اور جن افسران کو اب عدالتوں میں تائینات کیا جا رہا ہے ان کی صلاحیتوں سے بھی فائدہ اٹھاتے ہوئے کیسیز کو جلد نمٹانے میں مدد ملے گی